وولڈ وار کی تیاری میں روس اس وقت کی بڑی کبر یہ دیکھئے دس نئے ٹی او وان سکسٹی دے آر میسیب بومبرز وان سکسٹی ایم ایس نیوکلیر بومبر بنائے گا روس یہ دیکھئے ذرا ٹی او ٹو ٹو ایم تری بومبرز کو آدھرک بنانے کا کام تیزی سے چل رہا ہے تین نئے ورکشاپ تیار ہیں دس پروڈکشن فیسیلٹی اپ گریڈ کیے گئے آئی سی بی ایم سم مارین لانچ بلسٹک میزائل بڑھائے گا روس اکتالیس ٹی او وان سکسٹی بومبرز روسی ایرو سپیس فورٹس کے پاس موجود ہیں ایک اور بڑی کبر سیدھ آئیے اب دیکھئے امریکہ کا ترکیہ بریکنگ سیدھ آئیے بریکنگ اور شاٹ روس چین سے نیوکلیر وار کی تیاری میں امریکہ بریک کری اس وقت کی بڑی کبر بریکنگ اور شاٹ دیکھائیے نیوکلیر بومبر بی فیفٹی ٹو کو اپگریڈ کرنا ہے امریکہ اکیسویں صدی کے وار پلینز میں تو بدلنے کی تیاری شروع اکیسویں صدی کے وار پلینز میں بدلاف کی تیاری شروع کریک کری اس کو ذرا سوپر سورنگ مزائل سے دناتوں کے بی فیفٹی ٹو پیسوک اور یوروپ میں اپگریڈ بی فیفٹی ٹو کی دناتی کا پلان سیدھ اس کے اپر گوپر اوپر آئیے اور اس سے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ ویجے بگل میں چلاتے رہے گا نیوکلیر وار کی تیاری میں امریکہ نیوکلیر بومبر بی فیفٹی ٹو اپگریڈ کرنے میں قریب دھائی بلین کھرچ کرے گا یو ایس اس وقت کی بڑی قبر وہاں پر دیکھئے رشا ویجے ڈسکشن دو بریکنگ دو شاٹ پا رہے ہوگا پھر اپگریڈ بی فیفٹی ٹو جے میں ہائپر سونک ویپنز ہوں گے تینات سٹیلت کروز میزائل سوارم ڈرون سے لیس ہوں گے بی فیفٹی ٹو بومبرز الیکٹرونک وارفیر سے لیس ہوں گے بی فیفٹی ٹو اپگریڈیڈ بومبرز دونوں بریکنگ دونوں شاٹ سمیت کوئٹ ٹیک یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے جس تیزی سے یہ لوگ اپگریڈیشن کر رہے ہیں جس تیزی سے اچھا انٹرسٹنگ بات ہے ایک آنومیز ختم ہیں لیکن ویپنز تیار ہو رہے ہیں لیکن اچاند اس سمیے روس کے اندر ایک ہی چیز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ ہے اپنی دیفنس پروڈکشن کو لے کر دیفنس پروڈکشن اس سمیے اپنے پیک پر اور یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اگر پروڈکشن کم ہوتی ہے تو پھر آپ کو دوسری کنٹریز میں اپنے پروڈکشن لائنز کو سٹیبلش کر کر وہاں پر پروڈکشن کرنی پڑے گی اور اسی کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ بلازمیر پوتین نے نورتھ کوریا کا دورہ بھی کیا تھا کہا یہ ہی جارہا تھا کہ اپنی کئی پروڈکشن یونٹس کو ساجہ کرے گا ٹیکنالوجی ساجہ کرے گا بلکہ اپنی پروڈکشن یونٹس کو سٹیبلش بھی کرے گا اور ابھی روس کے ساتھ جو حالات ہے وہ یہ ہے چاہے وہ روس ہو چاہے وہ چین ہو چاہے وہ نورتھ کوریا ہو چاہے وہ ایران ہو جہاں سے بھی سینے مدد سینے ہتیار مل سکتے ہیں اپنے زکیرے کو مضبوط کر لیا جائے کیونکہ روس یہ جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا ٹکراغ نیٹو سے ہونا نشن تھے تو لمبے وار کے لیے لمبی جنگ کے لیے اور لمبی جنگ کے ساتھ ساتھ اپنے مہتپون زکیرے اپنے ڈپلائیمنٹس کو اور مضبوط کرنے پر اس سمیہ روس لگ چکا ہے اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے رشن نیوی کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے ٹی او بومبس کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے ویجے اس کے اپر گوپرو کے ساتھ رشیا کے جو ٹی او بومبس کو اپگریڈ کرنے والی بریکنگ اور شوٹ ہے وہ چلائیے گا آئیے ذرا شوٹس نیوی کے لگنے چاہیے یہ دیکھیں ذرا سینے دیکھیں یہاں پر سمندر میں مہا جنگ کی تیاری میں روس اس وقت کی بڑی خبر بھگل میں دیکھتے ہی رہیے گا ٹی او بومبس جو ہیں ان کو اپگریڈ کر رہا ہے روسی نیوی کی بہت شمتہ بڑا رہا ہے روس اس وقت کی بڑی خبر بلیک سی سے لے کر بیلٹک سی تک روس کی ودون سکھ تیاری روسی نیوی کو دوہزار چوبیس میں ملیں گے چالس سے زیادہ جہاز پوتن نے روسی نیوی پورٹ کو یوٹس در پر اپگریڈ کرنے کا دیا آدیش روسی نیوی کو دوہزار تیئس میں تیتیس اور دوہزار بائیس میں ملے تھے چوبیس جہاز یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے اور ایک اور بریکنگ فلور بریکنگ یوروپ میں امریکہ کا بڑا مومنٹ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر نورویجن سی پہنچی امریکی نیوکلیس سممرین بلیسٹک میزائل سے لے سممرین کی انٹری گائیڈڈ میزائل کروزہ اور نیبل ائرکارفٹ کے ساتھ بریکنگ اور شاٹ روسی سممرین کے کیوبا پورٹنے کا جواب یہ دیکھیں ویجے اس سے پہلے والا گو پرو لیجے اور یہ والی بریکنگ لیجے سیدھے چلیے انوٹ مادر سار کے پاس انوٹ سار میرا سوال بار بار یہ ہے جس طریقے سے پوسٹرنگ ہو رہی ہے وہ آرڈر پہ آرڈر دیے جا رہے ہیں نئی سممرینز بن رہی ہیں نئے بومبز اپگریڈ ہو رہے ہیں امریکہ کا موگمنٹ تیز ہو چکا ہے سر یہ کولڈ وار 3.0 کے آگے بڑھ چکی ہے کہانی آر وی سٹیل نوٹ ان دی ورڈ وار یہ پوسیشنگ ہے اٹیک کی سر یہ جو منوورز ہیں یہ منوورز صرف شوہف منوورز نہیں ہے یہ پوری پروپر وار کی تیاری ہے صرف پڑھر کی آباد شکتہ ہے جس پرکار سے بیفی پیٹوس کو آپگریڈ کر رہے ہیں ٹیو ون سکسٹ کو آپگریڈ کیا جا رہا ہے پمرینز کے مومنٹس ہو رہے ہیں رزکر ٹروپس کے مومنٹس ہو رہے ہیں صرف پرکار سے آپ آئیوان اور ساؤ چائنا سے ہمیں ٹینشن پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ بشوید کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں اور بہت سمبھاونا ہے کہ آنے والے سمیں میں ہمیں کئی دیشوں کا ٹائریکٹ انوالمنٹ اس میں ملے ہو سکتا ہے امریکہ کے ٹروپس ہو سکتا ہے نیٹو کے دوسرے دیشوں کے ٹروپس ڈائریکٹلی انوال ہو چاہیں کوریا آلڈی آ چکا ہے میں کئی دفعہ آپ کے چینل پر کہہ چکا ہوں تو ٹریکٹ کومبینیشن ہے چائنہ ایران روشیا اور کور نوٹ وہ ایک بڑی تیاری کر رہا ہے تاکہ وہ ناٹو کو فیسکلی کومپیٹ میں راست کر سکے اور ان پر نقصان پہنچا سکے تیسری بات جو ہے جو روشیا کے آپ میرے ساتھ بنے رہے گے میں آپ کو روکوں گا یہاں پر